واتس اپ گائز تو آج ہم کچھ اس ٹائپ کا سوفٹ بیگراؤنڈ فوٹو آڈیٹنگ کریں گے تو ویڈی شور کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو ساری ویڈیو سکپٹ یہ بغیر دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی پوری ویڈیو کی انشاءاللہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پک کی کوئلٹی کو اچڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے ریمینی اپلیکیشن میں پک کو شیئر کرنا تو چلتے ہیں ریمینی اپلیکیشن میں یہ ہماری پک آگی ریمینی اپلیکیشن میں اس کے بعد آپ نے انہینس پر کلک کرنا تھوڑی سے لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد ہماری پک ہوگی ہے فل اچڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھل اچڈی ہوگی ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سیف سیف کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں گیلری میں گیلری میں پک کو شیئر کرنا پک سارٹ اپلیکیشن میں پک سارٹ اپلیکیشن میں آنے کے بعد آپ نے ری ٹچ میں جانا ری ٹچ میں جانے کے بعد آپ نے ہیرز کلر میں جانا ہیر کلر میں جانے کے بعد آپ نے ریز پر کلک کر کے بلو کلر ریز کرنا اس کے بعد اپنے ریڈ کلر سلٹ کرنا اور مینویل پہ آجینا اور ہلکہ ہلکہ اپنے لپس پہ برش کرنا میں ویڈیو کو تھوڑا سا سپیڈ میں کرنا دوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں ہمارے لپس ہو گئے ہیں ریڈ تو آپ کے اس کی امانٹ کو 48 تک رکھ لینا اس کے بعد اپنے پک کو سیو کر لینا سیو کرنے کے بعد آپ نے اپنے پک کو لائٹ روم اپلیکیشن میں شیئر کرنا تو لائٹ روم اپلیکیشن میں شیئر کرنے کے بعد ہم لائٹ روم اپلیکیشن میں چلتے ہیں تو یہ ہماری پک آگی لائٹ روم اپلیکیشن میں آپ نے لائٹس پہ کلک کرنا اور آپ نے ساری سارٹنگ کو کوپی کر لینا اس کے بعد آپ نے کلرز میں جانا کلرز میں جانے کے بعد اورجن کلرز سلٹ کرنا فیس وائٹ کے لئے تو یہ دیکھیں ہمارا فیس کتنا عظم ہو گیا تو اب آپ نے گرین کلر سلکٹ کرنا اس کے بعد گرین کلر سلکٹ کرنا سوفٹ بیگرانڈ کے لئے تو یہ ہمارا بیگرانڈ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کا کلر تھوڑا سا دار کرنا تو یہ ہمارا کپڑوں کا کلر ہو گیا دار کرنے کے بعد آپ نے دن کر دینا تو اس کے بعد آپ نے جانا کلر گارڈنگ میں اور تھرڑ والے کلر کو تھوڑا سب لیو میں کر دینا لیو میں کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیکس میں جانا فیکس میں جانے کے بعد آپ نے ساری سائٹنگ کو کوپی کر لینا تو یہ دیکھیں ہماری کتنی کھول ہو گیا اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل میں جانا ڈیٹیل میں جانے کے بعد اس ساری سائٹنگ کو کوپی کر لینا اس کے بعد اپٹکس میں جانا اپٹکس میں جانے کے بعد انہوں نے اپشنز کھول کر دینا اس کے بعد آپ نے اپنے پیک کو سمودھ کرنے کے لیے ائر بورش اپلیکشن میں پیک کو شیئر کرنا تو ہم ائر بورش اپلیکشن میں پیک کو شیئر کر لیتے ہیں تو یہ ہماری پیک آگے ائر بورش اپلیکشن میں تو ائر بورش میں آنے کے بعد آپ نے اپنے پیک کو سمودھ کرنا تو سمودھ پر کلک کر کے برش کو ہنڈرڈ پر رکھنا تو ہلکہ ہلکہ اپنے فیس پر کرنا برش کرنا تو یہ ہمارا فیس ہو گیا سمودھ فیس ہمارا ہو گیا سمودھ سمودھ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیک کو ٹولوز اپلیکشن میں شیئر کرنا تو ہمارا اپنے پیک کو کر لیتے ہیں ٹولوز اپلیکشن میں یہ ہماری پیک آگیا ٹولوز اپلیکشن میں تو ادھر آپ نے اپنے افیکٹس پر جانا اور سوفٹ سمگر پر جانا اس کے بعد آپ نے یہاں سے افیکٹ سیلٹ کرنا تو میں فور نمبر والا افیکٹ سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ماسک میں جانا اور کلین پر کلک کر کے آپ نے ہلکہ ہلکہ اپنے ہیرز پر اپلائے کرنا تو یہاں سے میں ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ میں کر لیتا ہوں کہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو کر لیتا ہوں سیلٹ سیلٹ کرنا کے بعد ہم چلتے ہیں گیلری میں تو یہاں سے اپنے پیک کو شیئر کریں اس کے بعد آپ نے فیس اپلیکشن میں کرنا ہے پیک کو شیئر تو یہاں سے ہم اپلیکشن دون لیتا ہوں فیس اپ اپلیکشن یہ آگے فیس اپ اپلیکشن تو یہ ہماری پیک آگیا فیس اپ اپلیکشن میں تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے آگے آپ نے سکرول کرنا ہے تو یہاں گلاسز والے اپشن پر جانا ہے تو فرسٹ نمبر والا آپ نے اپشن کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے کریں گے ہم گلاس کو اپلائے تو اپلائے کرنے کے بعد ہم میری پیک میں دیکھیں گلاسز لگ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سمائل والے افیکٹ پر کلک کرنا تو یہ فرسٹ والے افیکٹ پر کلک کریں گے تو اپلائے کر دیں گے تو ہماری پیک میں سمائل آ جائے گی تو اس کے بعد ہیر سٹائل میں ہیر سٹائل میں جانے کے بعد ہیر اپنے لونگ ہیر افیکٹ پر کلک کرنا تو یہ ہمارے کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے پیک کو کر لیتے ہیں یہ ہماری پیک ہو گیا سی تو اس کے بعد ہم اپنے پیک کو شیئر کریں گے پکس آٹ اپلیکیشن میں تو ہم اپنی پک کو پکس آٹ اپلیکیشن میں شیئر کر لیتے ہیں تو یہ ہماری پک آگیا ہے پکس آٹ اپلیکیشن کے اندار تو اس کے بعد ہم ایڈ فوٹو پہ کلک کریں گے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنے کے بعد جہاں سے پینجی اپلائی کریں گے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ ہم پینجی سلکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جانا بلینڈ میں بلینڈ میں جانے کے بعد سکرین پہ تو یہ آپ اپنے اپنی پیک کی حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں اپنی پیک کی حساب سے رکھ لیتا ہوں تو اس طرح آپ نے ایک اور کرنا تو ڈبلیکیٹ پہ کلک کر دینا تو یہاں سے ویڈیو میں تھوڑی سپیڈ میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے جانے فیکٹ پہ فیکٹ میں جانے کے بعد آپ نے بلر وارے اپشن پہ کلک کرنا تو یہاں سے اوپریز پر کلک کر کے تو یہ دیکھیں ہمارا بیکگرنڈ ہوگا ہے بلر کتنا عصم پک ہوگی رڈی تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بلے اپنے کلک کر دیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں جہاں سے ہم اپنے پکو کر دیتے ہیں سیو